حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں بڑے شاندار کچھ انمول باتیں لے کر حضر ہوا ہوں جی ہاں آج میں کچھ آپ کو کام کی باتیں بتانے والا ہوں خاص طور سے ان بھائیوں کو جو کہ میریڈ ہیں شادی شدہ لوگ ہیں جی ہاں شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا دھیان نہیں دیا وہ ایسی لگتار غلطی کرتے رہے تو اگر یہ غلطی کرتے رہے تو ہو سکتا ہے ایک دنوں نامرد بھی بن سکتے ہیں تو میں جو آپ کو بات بتانے والا ہوں تاکہ بھائیوں آپ اس پر عمل کر لیں اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی سے باز رہیں اس غلطی کو کبھی نہ کریں تاکہ آپ کی مردانگیہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں ان کے ہماری جسم پر ہماری بوڈی پر بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جب ہم وہ ساری باتیں ہمبستری اور سیکس کے تعلق سے ہیں جیسا کہ اگر ہم کسی ہمارے بھائی نے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کیا ہمبستری کی چونکہ گرمیوں کے دن چل رہے ہیں تو جب کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو فورا ہی جیسے کہ ڈسٹراج ہوتے ہیں وہ فورا ہی پانی پی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پانی پینا فورا ہی یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے بہت زیادہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہماری بوڈی پر پڑتا ہے یہاں تک کہ دمے کی بیماری بھی اس سے ہونے کے بہت زیادہ پرسنٹ چانسز رہتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ کم سے کم بیس منٹ ٹک پانی نہ پیئیں اور پانی پیئیں تو ٹھنڈا پانی نہ ہو بیس منٹ کے بعد بھی ٹھنڈا پانی نہ پیئیں چونکہ اس وقت جسم کی حرارت ہوتی ہے جس میں حرارت ہوتی ہے بوڈی کا ٹیمپریچر ہمارا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے گرم ہوتی ہے ہماری بوڈی اور جو ہے فورا ہم ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو اس کے بڑے غلط اثرات ہماری بوڈی پر پڑتے ہیں تو اس چیز سے خیال لگے ہیں اور جو خاص بات میں بتانے والا ہوں اہم بات وہ یہ ہے کہ جس سے انسان نہ مرد بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم بسٹری آپ نے کی اور ہم بسٹری کرنے کے بعد آپ فوراں واش روم چلے گا اور آپ نے ٹھنڈے پانی سے اپنے نفس کو دھو لیا تو یہ بہت ہی زیادہ ہانی کارک ہے یہ آپ کو نامرد بھی بنا سکتا ہے چونکہ ساری نسے جو ہیں وہ گرم ہوتی ہیں پوری جوش میں ہوتی ہیں اس وقت آپ نے کیا پتا کیا کہ اندھا سے نسے آپ کی جو ہے ابھی کام کیا ہے آپ نے آپ پوری بوڈی آپ کی متحرک ہے حرارت میں تھی اب آپ نے اس پر پانی ڈال لیا تو اندھا کی نسے اس سے سوک جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بسٹری کرنے کے لائق ہی نہیں بچیں تو یہ خاص خیال لگے ہم کہ پانی فوراں نہ پیئے اور فوراں دھوئے نہیں آپ پیشاپ کر سکتے ہیں پیشاپ کر لیں آپ پیشاپ کر سکتے ہیں نہیں پیشاپ کر لیجئے بہتر ہے پیشاپ کر لیجئے لیکن دھوئے مم اور اگر دھونا ہی ہے اس کو دھونا ہی ہے تو گن گنے پانی سے دھو لیجئے گن گنے پانی سے وہ بھی دو چار پانچ منٹ کا گیپ اس میں بھی دے لیجئے ورنہ بیس پچیس منٹ کے بعد آپ دھو سکتے ہیں بیس پچیس منٹ ہو جائیں تو آپ دھو لیجئے نورمل پانی سے کوئی دکت نہیں ہے تو ان باتوں کا میرے بھائیوں خاص خیال لگی ہے چلتے چلتے ایک بات اور سن لیجئے کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے شکایت کرتی ہے کہ آپ سنتوش نہیں کر پاتے ہیں خوش نہیں کر پاتے ہیں میں اپنے گھر چلی جاؤں گی اس طرح کی باتیں اگر آپ سے کرتی ہے تو آپ بالکل بھی احساس سے کم طریقہ شکایت نہ ہو اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے نمبر ڈائل کریں ہم سے بات کریں ہم آپ کو دوہ بھیجیں گے کورس انشاءاللہ شاہی کورس ہم آپ کو بنا کے دیں گے اس کورس کو آپ نے کر لیا تو آپ کی جوانی لوٹ کر آ جائے گی آپ اپنی بیوی کو ایک رات میں دو دو تین تین بار خوش کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آگئے تو لائک کریں مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں ملتا ہے انہیں نسخے کے ساتھ اللہ حافظ